ہاں 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 اوپنیدیشک راجیش سیہاگ نے بتایا کہ کسان میلا نہ ہر بلوک کے راج کی سینئر سیکنڈری سکول میں لگایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسانوں کو جلس انڈکشن کے بارے میں بتایا جائے گا ہمارے جلسکتی بھیان کے تحت کسان میلا رکھا ہوا ہے جس کا آئیوزن ہوگا جس کا آئیوزن ہمارے کرسی بھیان کے اندر رام پورا کر رہے ہیں اور اس میں کیسے ہم جلسکت کریں کیسے ہم جلس بچائیں ویسے بھی یہ سیرے میں پانے کی کافی کمی ہے تو اس کے بارے میں پورا کسانوں کو بھئی بتایا جائے گا پریلیٹ کرائے جائے گا اب بات کرتے ہیں ریواری کی اگرسین چوکی جہاں لگنے والے جام سے لوگ پریشان ہو گئے دراصل یہاں سڑک کا اندربان کرایا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کام رات میں ہونے کی بجائے دن کے وقت ہو رہا ہے ایسے میں وہاں سے گزرنے والے لوگ خاصے پریشان ہیں ریواری میں سرکولر روڈ پر ویبھاک کے ذریعے بنائی جا رہی سڑک لوگوں کے لئے پریشانی کا کارن بن رہی ہے ویبھاک قلعہ پروہی کے کارن نربان کدران اگرسین چوک پر بھاری جام لگیا جس کارن عام لوگوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کام ویبھاک کو دیر رات ہی کرنا چاہیے جس سے کی لوگوں کا آنا جانا پربھاویت نہ ہو اور سڑک بھی آسانی سے بن جائے لیکن ویبھاک کے ذریعے جلدبازے دکھاتے ہوئی سے دن کے سمجھ میں بنایا جا رہا ہے جسران واہنچال کو خاصے پریشانی ہو رہی ہے اب بات گروگرام کی جہاں ٹرافک نیموں کو توڑنا ایک شخص کو بھاری پڑ گیا تیس ہزار کا چلان کٹا گیا ٹرافک نیموں کا اولنگن کرنا کتنا مہدہ پڑ سکتا ہے اس کا ادھارن دیکھنے کو ملا جب ڈلی کے ایک شخص کا ٹرافک نیموں کا اولنگن کرنے کی تیس ہزار روپے کا چلان کٹا یہ چلان ہریانہ کے گروگرام نے کٹا گیا ہے ٹرافک نیم کے اولنگن کی ارو میں یہ شخص کا چلان کٹا ہوں کا نام دینیش مدن ہے وہ دلی کے ایک گیتہ کرونی کا رہنے والا ہے دینیش اپنے صفائی میں کہا کہ وہ گھر سے ایک اگزہ آتمگا ہی رہے تھے کہ پولیس نے ان کا چلان کٹ دیا بہرحال اس چلان میں ابھی تک کہ ٹرافک چلانوں کا ریکارڈ ضرور دو ریا ہے اتنا ہی نہیں اے ایس آئی منوشکوان نے ایسے ہی دو چلان کی اتنی قیمت قریب تیس ہزار روپے ہے اس میں یہ ہے جی اس کا ایک ایک ٹیوہ تھی اور وہ ویڈاوڈ ڈوکومنٹس تھا تو ویڈاوڈ ڈوکومنٹس میں ہماری سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے آکر ویڈ لائسن نہیں ہے آر سی نین سورج نہیں پولیسن نہیں ہے اگر اس ٹیمپ موقع پر نہیں ہے آتھو وہ موبائل میں دکھا سکتا ہے وہیں ریواری میں کیندر سرکار دوارا آنگنواری کیندروں میں جھولے لگائے ہیں کیندر سرکار کے ذریعے شروع کی گئی آئی سی ڈی ایس سکیم کے تحت ریواری زیرے کے آنگنواری کیندروں میں بچے آوے کھیل کھیل میں سیکھ سکیں گے اس کے لئے زیرے کے سب ہی کیندروں میں بچوں کے سرکار نے جھولے لگوائے تین گاڑیوں میں بھر کا قریب 3050 جھولے زلاق کارکرم عدھکاری کاریالے بھی پہنچے ان میں سیسا جھولے 205 اور 303 ویویکر کے بھی 225 جھولے ہیں ریواری زلاق کارکرم عدھکاری کے سپرٹینڈنٹ رمیش وششت نے بتایا کہ سرکار کہ یہ یوجنا ہے کہ بچے کھیل کھیل میں پڑ سکے اس کے لئے جن آگنواری کیندروں میں جھولے نہیں تھے یا پھر ٹوٹ کئے تھے ایسے سینٹروں سے ریکمینڈیشن کی مانگ کی گئی تھی یہ جن سینٹروں میں پہلے یہ بانگڑا بڑی چیدروں میں بیچے داڑے ہیں پہلے بھی آئے سے جن سینٹروں میں نہیں ہے وہیں ہوڈل میں کیندری منتھ ویکرش نپال گجر دوارا گرام سچو بالے کا آگ گھاٹن کیا گیا ہوڈل اپ منڈل کے گاؤں اور انگباد کے حردیف سنگھ سرکنش نے مثال پیش کی ہے جس کا اوڈخاتن کیندری منتھر ویکرشنپال گجر نے دیا درسل ہوڈل اپ منڈل کے گاؤں اور انگباد کے حردیف سنگھ سرپنچ نگرام پنچایت گرام سچو بالے بنا کئی مثال قائم کی ہے جس کا اوڈخاتن کیندری منتھر ویکرشنپال گجر نے کیا اوڈخاتن کا قسم میں منتھوی نے حردیف سنگھ سرپنچ گرام سرانی گاؤں کے لئے باتھائی بھی آپ کو بتا دی کہ ہوڈر نیشنل ہائیوی کے پاس بسا اور انگباد گاؤں میں یہ محل نمہ عمارت اور انگباد گرام پنچایت نے بنایا تھا یہ سچو بالے دو یوچنا سے سرپنچ رہے عردیف نے گاؤں کے سپنی خونساکار اور حریانہ پردیش میں گاؤں اور انگباد کا نام روشن کرنے کے لئے قریب ایک کروڑ کی لاغت سے اسکار کو کروایا ہے اور یہ سچو بالے میں بچوں کے کھیلنے کے لئے بہت بڑا پارک اور کھیلنے کے لئے بہت ساری صوبہ ہے اپلا بندھر کرائی ہے ہمارے لوگ پردیش میں گاؤں میں دو یوچنا پریشت میں کی رہے ہیں ہریانہ کے ہمارے لوگ پردیش میں مرہولہ دین ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہریانہ ایک ہریانوی ہے اس نارے کو چتاز کرتے ہوئے وکاس میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی ہے اعتیاسک جن سمپرک ابھیان گروگرام پہنچا جن سمپرک ابھیان گروگرام پہنچا جہاں نے جن سمپرک ابھیان کے ساتھ سوچتہ ابھیان کی شروعات کی اس موقع پر راجیب نگر کی نوازیوں نے نوین گوہل کا وہاں پہنچنے پر ابھیان گوہل نے ایک اکھر میں ڈسٹ بین بانٹی اور کوڑا ڈسٹ بین مٹانے کے لئے سب ہی لوگوں سے آگ رہ گیا اس موقع پر میڈیا سے خاص بات چت کرتے ہوئے بیجے پی کے زیادہ سچیب نوین گوہل نے کہا کہ جب تک ہم سوچتہ کے برتی جاغب نہیں ہوں گی تو تک شہر سے گنگی صاحب نہیں ہوگی یہ راجیب نگر ہمارے گروگرام کی سب سے بڑی کلونیوں میں سے ایک ہے ہماری ویدان سے باگی اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ گروگرام کی ہر کلونی میں سرویس کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ہر طرح کی دکندار لوگ بھی ہیں یہاں ایک بڑا بجار بھی ہے ہم نے دوسری بار اپیل کیے آ کر کے کہ یہ صفحہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ہم نے اس گروگرام شہر کو ہرہ بھرہ اور صاحب سترہ بنانا ہے آج جس اس آپ سے یہاں پہ اتنے بڑی جن سنکھا میں آ کر کے اتنے بڑی سنکھا میں آ کر سب نے ہمارا سمرتن ساتھ دیا ہے اور آسواشن دیا ہے سب نے کہ ہم سب لوگ صفائی میں ہمارا ساتھ دیں گے اسی کے ساتھ خبروں میں اتنا ہی دیش و دنیا کے تمام خبروں کے دیکھتے رہے کے ای بی سٹانیوز ہرہو 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 ہرہو